اسلام علیکم ویلکم جی آئینو خوش آمدید آج کی ویڈیو ہے بہت ہی سپیشل کیونکہ سیزن ہے اناروں کا اور انار کا جوس تو آپ سب ہی شوق سے پیتے ہوں گے لیکن میں جو ویڈیو میں بتانے والی ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ چیز آپ ضائع کر دیتے ہوں گے پھینک دیتے ہوں گے لیکن اب مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اب آپ انار کے چھلکیں نہیں پھینکیں گے کیونکہ گھر میں موجود بہت ہی آسان چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں ایک بہت ہی خاص سپری ییس اس کے بینفٹس ہیں بے بے شمار جی انار کے چھلکوں کو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ انار دھوکے اس کو کٹ لیں تو ان کے چھلکوں کو ایک چھابے میں ایک پلیٹ میں ایک پریے میں رکھتے ہیں آپ دھوپ میں چھت پے اپنے ٹیرس پے لون میں اور دو ہفتے ان کو اچھے طریقے سے کڑی دھوپ میں ڈرائی ہونے دے میرے دیکھیں انار کے جو چھلکے ہیں وہ بہت ہی زبردست قسم کے ڈرائی ہو چکے ہیں اکڑ چکے ہیں یعنی ان کا پانی سارا نکل چکا ہے تو ہمیں اس ٹوٹکے کے لیے چاہیے ایک سپری بوٹل خالی سو روپے کی آرام سے یا پچاس روپے کی بزار میں مل جاتی ہے ارکے گلاب ہر گھر میں ہوتا ہے ہمیں چاہیے ارکے گلاب اور بن جائے گی ہماری زبردست سی ریمیڈی جس کو یوز کرنے کے بعد سکن ہو جائے گی گلابی گلابی نرم ملائم چمکدار اور ایسا گلو آئے گا نا اسپیشلی اٹس فور برائیڈلز کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے تو جن لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے وہ تو گھر میں بنا کر رکھ لیں اور ظاہرہ انار کا پیک سیزن ہے پاکستان میں تو انار تو ہر گھر میں مل ہی جائیں گے تو کیا کرنا ہے آپ نے انار کے چھلکوں کو ڈائریکٹ ڈالنا ہے سپری بوٹل میں سپری بوٹل میں ڈالیں گے ہم سارے چھلکے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ارکے گلاب اور اس کو رکھ دیں گے فریج میں اور بس جب آپ نے مود ہویا تو مود ہونے کے بعد اس سپری کو اپنے فیس پر سپری کر لیا اور دیکھئے گا آپ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کی سکن ایسی چمکدار اور آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا میرے کہنے پہ بس آپ یہ ٹوٹکا یوز کر کے دیکھیں جی تو آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں سارا طریقہ کار آپ دیکھ لیجئے انار کے چھلکوں سے آدھی بوٹل بھر لی باقی ڈالا ارکے گلاب اور اس کو رکھ دیا فریج میں اور اینڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ ایک دن فریج میں رکھنے کے بعد ویسے تو یہ ارکے گلاب ڈالتے ہی اس کا رکھ گلابی گلابی ہو جائے گا لیکن ایک دن بعد اور گلابی ہو گیا تو یہ فیبلس اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے اپنے چہرے کو وائٹیمن سی پہنچانے کا کیونکہ یہ جو انار کے چھلکے ہیں ان میں بہت زیادہ وائٹیمن سی ہوتی ہے تو ڈال اور ڈرائے سکن کو یہ ختم کرتے ہیں اور سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرتے ہیں پھر جن کو ایکنے ہو بریک آؤٹس ہو تو اگر وہ لوگ یہ ٹونر یوز کریں تو سکن سے ایکنے کم ہوتی ہے ویزیبلی اور فائنلی ختم ہوتی ہے تو بس آپ اس کو بنا لیں اپنی روٹین کہ آپ نے یہ گلو ٹونر بنا کے اپنی فریج میں رکھنا ہے اور جب مود ہونا ہے خاص طور پر سردیوں میں آپ نے یہ ٹونر اپنے فیس پہ اپلائے کر لینا ہے یہ دیکھیں انہیں ارکے گلاب ڈالا اور ہمارا گلو ٹونر ہو گیا ریڈی ویری سیمپل ٹوٹکا اور ویری ایفیکٹیو اچھا سان بان ہوتی ہے سان ڈامیج سکن ہوتی ہے اس کو بھی اس سے بہت فرق پڑتا ہے تو ای ہوپ یہ چھوٹا سا میرا طریقہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا پلیز یوز اٹ اور مجھے بتائیں کہ آپ کے ریزالٹس کیسے رہے میں تو اس کو ریگلرلی یوز کر رہی ہوں وینٹرز میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چھلکوں کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جو میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی تو بس میری اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کریں اور وہ تو میں کہتے ہوں جس نے میرا وہ طریقہ یوز کر لیا نا بس اپنی سکن کی وہ اپنی سکن پر وہ سپیشل ریزالٹ دیکھے گا تو ٹرائی دس ریمیڈی ٹرائی دس گلو ٹونر اور میرے ساتھ شیئر کریں آپ کے ریزالٹس کیسے رہے اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال لیکن ہاں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ میں یہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے ایک دن فریج میں رکھا تو جب اگلے دن میں نے اس کو نکالا تو یہ اس کا کلر بھی کل پنک ہو گیا تو آپ کی سکن واقعے میں اس کے یوز سے گلا بھی ہو جائے گی اور واضح ریزالٹس آ جائیں گے ویڈن او ویک تو اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال آنگی میں پھر ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ سبسکرائب می چینل